ہائے فرینڈز ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ چکن رول کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی آسانی سے بنتے ہیں جٹ پٹ بنا لیں گے ہم اس کے لئے میں نے آدھا پاؤ چکن لیے چھے ساتھ ہری مرچی اور چھے ساتھ لیسن کے جوے لیے اور تین میں نے آلو لیے تقریباً آدھا پاؤ چکن ہے تو ایک پاؤ آلو ہے چکن میں نے فرائی پینڈ کے اندر ڈالتی اور اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالا ایک لیسن ایک چم مچ کالی مرچی کے لیے اس کو ڈک کر دیا چکن کو اچھی طرح بوائل ہونے کے لیے چکن تقریباً بوائل ہو رہی ہے اچھی طرح سے اس کو پاکا لینا ہے آلو بھی ساتھ ہمارے بوائل ہو رہے ہیں اس کا پانی خوشک کر لینا ہے پانی دیکھو تقریباً خوشک ہو چکا ہے چکن بھی گل چکی ہے اس کو اچھی طرح سے گھلا کے بس کچھ بھی نہیں اس کے اندر ڈالا ایک اچھی طرح سے میں نے پیس لیا ہے دیکھو کنڈی ڈنڈے میں ڈال کے میں نے پیسا ہے اس کو کسی مشین میں ڈال کے نہیں پیسا گرینڈر وغیرہ میں پیسو تو اس کے وقت ختم ہو جاتا ہے ریشے ریشے چکن کے آلو بھی گل گئے ہیں آلو کو نکال لیا ہے میں نے آلو اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے پیس لوں گی کسی مشین میں ڈال کے نہیں پیسنا آپ کوشش کریں ہاتھ سے ہی پیسیں اس طرح کا مکسر ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھیں ایسے رول بنا لیے میں نے پھٹا پھٹ سے رول بن جائیں گے اس کے تھوڑا ہلکے ہاتھ سے آرام آرام سے بنانا ٹوٹیں نہیں اس کو انڈا لگاؤ ایک بار انڈے کی کوٹنگ کرو اور ایک بار بریڈ کرم سے بریڈ کرم میں نے فریش لیے ہیں بزارکن لیے میں نے خود بریڈ کرم بنائے اس کی بھی ایک ٹرک کے ہوئے میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گی آج میں نے جلدی جلدی بنانا تھا اس لئے ایک بار انڈا لگا کے ایک بار بریڈ لگا کے اس کو ایسے ساروں کو ہم نے کوٹنگ کر کے رکھ دینا ہے چینل پر نے تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں سب کو ہم نے ایسے ہی کرنا ہے ایک بار انڈا لگا کے اوپر بریڈ لگا کے اچھی طرح سے اس کو کوٹنگ کر دیا آئل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا ساتھ ہی زیادہ تیز گرم آئل پہ بھی نہیں کرنا میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے بس اس کو الکا الکا براؤن کرنا ہے بہت جلدی یہ براؤن ہو جائیں گے ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی اس کو بنا کے جھٹ پر ساتھ رکھ سکتے ہیں کوئی مہمان آ جائے ایک دم جلدی جلدی سے بن جاتے ہیں ان کو زیادہ دے نہیں لگتی ان کے سامنے آپ سیرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کہیں بہت ہی لزیز ان کا ذائقہ بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ سب کے فیورٹ جو رائے گئے تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں جو براؤن ہو رہے ہیں وہ مجلدی علی نکال رہی ہوں کیس کیچپ کے ساتھ کیچپ نئی بھی ہو ایسے کیچپ کے بغیر بھی آپ کھائیں بہت ہی لزیز ان کا ذائقہ ہے اب ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں یہ دیکھیں اندر سے بہت کرسپی ہے اور اندر سے بہت سوفٹ اور پکے ہوئے ہیں اللہ حافظ